بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے موت کو کیسا پایا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس شاخ کی مانند جس کے ساتھ بہت سے کانٹے ہوں اور اسے میرے پیٹ میں داخل کر دیا گیا ہو اور ہر کانٹے کے ساتھ میری آنٹیں علج گئی ہوں پھر اسے کھیج کر میرے پیٹ سے نکالا گیا ہو فرمایا گیا یقیناً ہم نے آپ پر نرمی کی ہے حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ کہا اس کانٹے دار شاخ کی مانند جسے روئی میں ڈال کر دبا کر کھیچا جائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یقیناً ہم نے آپ پر نرمی کی ہے حضرت عبداللہ بن ملے کا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو آپ سے پوچھا گیا آپ نے موت کو کیسا پایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی گویا کہ وہ ایک جھلی تھی جسے کھیچا گیا ارشاد ہوا یقیناً ہم نے آپ پر موت کو آسان کر دیا ناظرین اکرام ایک روایت میں ہے کی جب حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی مبارک روح بارگاہِ الٰہی میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ آپ نے موت کی تکلیف کو کیسا پایا؟ عرض کی میں نے خود کو اس زندہ چڑیا کی طرح پایا جسے کھولتے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا گیا اور وہ نہ مرتی ہو کہ آرام پائے اور نہ اس سے نکل پاتی ہو کہ اڑ جائے ایک دوسری روایت میں ہے کی میں نے خود کو زندہ بکری کی طرح پایا قصائی جس کی کھال اتار رہا ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کے وقت فرشتے بندے کو گھیر کر روک لیتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ موت کی سختیوں کی وجہ سے ضرور جنگلوں اور سہراؤں میں بھاگتا پھرتا حضرت فزیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ میت کی روح نکالی جاتی ہے اور وہ ساکت رہتا ہے یعنی وہ ایک جگہ رکا رہتا ہے حالانکہ انسان تو ایک کاٹا لگنے سے بھی بے قرار ہو جاتا ہے فرمایا فرشتے اسے باند دیتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں موت ایک بڑی سخت چیز ہے ہم سب کو اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالیمان فرماتے ہوئے اس میں آسانیاں پیدا فرماتے دوستوں چلتے چلتے آپ سے ایک گزارش اور کریں گے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ